مینجمنٹ کے گرد سیکھنے کے بعد یوگی سرکار اب ہر اسطر پر مینج ہو کر کام کرنے میں جوٹی ہے سیم یوگی آدیتنات نے سبی منتروں کو فیضول خرچی روکنے کی نردے اشاری کی ہیں اور اس کا پارن کرنے کی بھی ہدایت دی ہے ماننی یوگی جی کی سرکار جب سے آئی ہے تب سے ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ہم ہر چھتر میں متویتا برتے اور فیضول خرچی کو ہر حالت میں روکا جائے سرکاری خرچی روکنے کی بیتے مہینے ہی سرکار نے نئے مدل کر سبی منتریوں کو خود ہی ٹیکس بھرنے کی نردیش دیئے اور اب کئی اور گائیڈ لائنز جاری کی ہے مثلاً منتری اور افسر گاڑیوں کا بیجہ استعمال نہ کریں جس سے پیٹرول اور ڈیزل کی بچت ہو فلیٹ میں منتری کی گاڑی اور اسکارٹ کے علاوہ دوسری گاڑیاں نہ ہو سرکاری آواز میں رینویشن کے نام پر توڑ پھوڑ یا پھر نیا نرمان نہ کرا جائے منتری اور افسر شہر سے باہر دورے پر ہوتل کی بجائے سرکاری گرستھاؤس میں رکیں اگر کسی کا صوفہ خراب ہو گیا تو ہمارے پاس دو بکلپ ہیں اس کو بدلوانا یا اس کی ریپیئر کرانا تو ہماری یہ کوشش یہ ہوگی کہ اس کو جہاں تک سمبھو ریپیئر کرا کے کام چلائے جائے گاڑیوں کا ہم سبھی بیبھاگوں سے ہم نے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے یہاں اس بات کو ضرور دیکھ لیں کہ گاڑیوں پر جو بھی خرچہ آتا ہے اس کو ایک بار ریویو کر لیں یہ ضرور کہا گیا ہے سرکار حلسطر پر خرچوں میں کٹوٹی کا خاکہ تیار کر چکی ہے اس لئے منتریوں کو بھی سرکاری کاریکرموں کے لیے اپنی فلیٹ میں صرف راج سمبھتی بھاگ کی گاڑی کے استعمال کے نردیش دیے گئے ہیں سرکاری کٹوٹی کو لے کر اب سرکار کی نظر منتری اور ادھکاریوں کی گاڑیوں پر بھی ہے دراصل گاڑیوں میں جو پیٹرول خرچ ہوتا ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے سرکار نے نردیش دیئے ہیں تاکہ پیٹرول اور ڈیزر کا خرچہ بچائے جا سکے اس سے ایک بڑا جو اپبیہ ہوتا ہے کب سے کم اس کو بھی کنٹرول کیا جائے جو دوریں ان کے ہوتے ہیں اس کو لے کر بھی سرکار نگرانی رکھ رہی ہے ساتھ ہی گاڑیوں کے لے کر کہا جاتا ہے کہ جو منتری ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ ایک راج سمپتی کوئی گاڑی ملتی ہے اور ایک سکوٹ ان کو ملتا ہے تو منتری کے پاس ایک سکوٹ ہوتی ہے اور ایک ان کی خود کی گاڑی جو راج سمپتی بھاگ دیتا ہے لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو منتری ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ کافیلے میں کئی ساری گاڑیاں لے کر چلتے ہیں تو کافیلے میں جو گاڑیاں منتریوں کی چلتی ہیں وہ دراصل اس بھی بھاگ کی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں منتری اکثر اپنے بھاگ گاڑیاں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس سے جو ہے وہ سفر کرتے ہیں سرکار کا ماننا ہے کہ ایسے گاڑیوں سے سفر کے دوران یاترہ کے دوران دورے کے دوران جو فلیٹ چلتا ہے جس میں گاڑیوں کے سنکھیا دو سے زیادہ تین سے زیادہ ہوتی ہیں اس پر بھی نگائی رکھی جار ایسے فلیٹ کا استعمال نہ کیا جائے منتری کو جو گاڑی اللوٹڈ ہے راج سمپدی بھاگ سے منتری صرف اپنے ہی گاڑی کا استعمال کریں ان کے ساتھ ایک سکارٹ جو سرکشہ کے لحاظ چلتی ہے صرف وہی چلے اس کے علاوہ اور کسی گاڑی کا فلیٹ کے دوران استعمال نہ ہو جس سے کی پیٹرول اور ڈیجل کا جو خرچہ ہے اس کو بچائے جا سکے تو اب کم سے کم سرکار نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو بھی منتری اپنی فلیٹ میں اپنی گاڑی کے علاوہ اسکارٹ کے علاوہ کوئی گاڑی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا خرچہ وہ خود اٹھائیں گے سرکار ایسے خرچوں کو نہیں مہن کریں گے اور بھاگ سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ منتریوں کو استعمال کرنے کے لیے اپنی گاڑی جو ہے وہ نہ دیں سرکار کی پہل کا بی جی پی سنگھن نے بھی سواغت کیا ہے بی جی پی کا دعویٰ ہے کہ سرکار کو جنتہ کی پرواہ ہے اس لیے جنہید میں ضروری فیصلے لیے جا رہے ہیں منتری جی کی پہلے دن سے اس بات کو لے کے پرتیبہ دیتا ہے کہ عام بکتی کی عام جنتہ کی جو گاڑی کمائی ہے اس کا ایک ایک پائی کا حساب ہونا جی اور آپ نے جو پرشنے کیا ہے جس دشاں میں آپ نے انگیت کیا ہے وہ بھی اسی دشاں میں ایک پریاس ہے کہ خرچوں میں کٹاؤتی ہو اور کہیں سے بھی انعوشے کہیں کوئی خرچ نہ کیا جائے اس کو لے کے ایک سامانے پر کریا ہے جس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں جانے ان جانے سرکار نے فیصلہ تو سکراتمک لیا اگر فیصلے پر عمل کتنا ہوتا ہے اور فیصلے پر کتنی جلدی لگام لگ پائے گی یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ پہلے بھی کئی ایسے فیصلے لیے جا چکے ہیں جنہیں دھراتل پہ اتارنے میں کئی ارچنے آئیں ہیں مینود مشرا زی میڈیا لخنو